السلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مقاطب ہوں ناظرین کرام شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت پر پیش کرتی ہوں کہتے ہیں ایک دن بازار سے ایک مغرور شخص کا گزر ہوا اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس کے سر پر ایک ڈول رکھا ہوا تھا مغرور شخص نے اس عورت کو آواز دے کر روکا اور نحوست سے پوچھا اے مائی کیا بیچ رہی ہو عورت نے کہا جی میں گی بیچ رہی ہیں اچھا دکھاؤ تو کیسا گی ہے گی کا وزنی دول سر سے اتارتی ہوئی کچھ تھوڑا سا گی اس آدمی کے قمیز پر لگا تو یہ بہت بگڑ گیا اور شور کرتی ہوئی بولا نظر نہیں آتا تجھے میری قیمتی قمیز کو خراب کر دیا میں اس قمیز کے پیسے تم سے ہی وصول کروں گا وہ عورت نے بیچارگی سے کہا میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کے قمیز پر گی جان بوچ کر نہیں لگایا مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو آدمی نے کہا جب تک تجھ سے دام نہ لوں اس پقط تجھے میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا عورت نے پوچھا کتنی قیمت ہے آپ کی قمیز کی اس شخص نے کہا ایک ہزار درہم عورت نے بیچارگی سے کہا میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیز پر گی جان بوچ کر گرایا بھی نہیں مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو سادمی نے کہا جب تک تم سے دام نہ لوں گا تجھے یہاں سے ہلنے ہی نہیں لوں گا عورت نے روتی ہوئی کہا میں فقیر عورت ہوں ایک ہزار درہم کہاں سے آئے گی مجھ پر رحم کرو اوہ مجھے رسوا نہ کرو اس شخص نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ابھی یہ آدمی عورت پر اسی طرح چلا رہا تھا اور دنکیاں دے رہا تھا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہو نوجوان نے سب باتی سنی عورت سے پوچھا کیا ماجرہ ہے تو عورت نے سارا معاملہ کہہ دیو نوجوان نے اس آدمی سے کہا جناب میں لیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیز کی قیمت اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ہزار درہم نکال کر اس مغرور انسان کو دے دیو یہ آدمی ہزار درہم جیب میں ڈال کر چلنے لگا تو نوجوان نے کہا جاتا کدھر ہے آدمی نے پوچھا تو تجھے کیا چاہیے مجھ سے نوجوان نے کہا تو نے اپنی قمیز کی پیسے لے لیے ہے نا آدمی نے کہا بلکل میں نے ایک ہزار درہم لے لیے ہیں نوجوان نے کہا تو پھر قمیز کی درہم آدمی نے کہا وہ کس لیے نوجوان نے کہا ہم نے تجھے تیری قمیز کی پیسے دے دیئے ہیں اب اپنی قمیز ہمیں دے دو اور جاؤ آدمی نے غصے میں کہا تو کیا میں بغیر قمیز کا چلا جاؤں نوجوان نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں آدمی نے کہا اگر میں یہ قمیز نہ دوں تو نوجوان نے کہا تو پھر ہمیں اس کی قیمت دے دیں اس آدمی نے پوچھا ایک ہزار درہم نوجوان نے کہا نہیں قیمت وہ جو ہم مانگیں گے اس آدمی نے پوچھا تو پھر کیا قیمت مانگتے ہو نوجوان نے کہا دو ہزار درہم آدمی نے کہا دونے تو مجھے ایک ہزار درہم دیئے تھے نوجوان نے کہا تیریس سے کوئی مطلب نہیں آدمی نے کہا یہ بہت زیادہ قیمت ہے نوجوان نے کہا تو پھر ٹھیک ہے ہمارے قمیز اتار کے دے دیں اس آدمی نے غصے میں کہا تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے نوجوان نے کہا جب تم اس مسکین عورت کو رسوا کر رہا تھا تو تم نے کہا اس سے مجھے کوئی ورز نہیں مجھے ایک ہزار درہم دے رہا اس آدمی نے مزید شرمنگی سے بچنے کیلئے جیب سے دو ہزار نکال کر نوجوان کو دے لی اور نوجوان نے مجمع میں اعلان کیا کہ دو ہزار درہم اس عورت کیلئے میری طرف سے حدیعہ ہے مغرور آدمی نے خود کو مصیبت میں ڈال دیا اور اللہ نے اس سے کس طرح بدلہ لے لیا ناظرین کرام ہمارے ہاں بھی اکثریت کا حال ایسا ہی ہے ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی مطلب نہیں لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھنا شروع کر دی تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہوگا اگر وقت ملے تو ضرور سوچئے گا اور اگر یہ کہانی اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بامان خدا